سوجہ راج کماری سوجہ اسی سال پہلے گائی لوری سوجہ راج کماری سوجہ دوبارہ ہٹ کیسے ہو گئی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ برے صغیر کا پہلا سپر سٹار کون تھا اور یہ بھی کہ نور جہان لطا منگیشکر محمد رفی کشور کمار آشا بھوسلے کس پلی بیک سنگر سے سب سے زیادہ متاثر تھے برے صغیر کا وہ کون سا سنگر ہے جس نے سب سے زیادہ لوریاں گائیں کون سے میوزک ڈائیکٹر کو لوری سپیشلسٹ جانا جاتا ہے دارسل امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر ٹاکیز سوفی سکور کے پلیٹ فارم سے ایک لوری اپلوڈ کی گئی ہے جو ہمنا کپور نے گائی ہے ایک نئی سنگر ہے اور بڑی فیلنگ کے ساتھ گاتی ہیں اور کچھ سالوں میں وہ لائم لائٹ میں ان ہیں اور ورائٹی کے ساتھ گا رہی ہیں اور یہ لوری جو انہوں نے ری ڈو کی ہے اس کا میوزک ارینجمنٹ کیا ہے دیپک پندت نے دوستو یہ لوری انیس سو چالیس میں کندل لال سیگل جنہیں کیل سیگل کہا جاتا ہے انہوں نے گئی تھی اور کیل سیگل وہ سنگر تھے وہ سٹار تھے جو سب کانٹیننٹ کے پہلے سپر سٹار تھے یہ سیگل نے ہی سب کانٹیننٹ کی فلموں میں پہلے پہلے پلے بیک گائے تھے اروجنلی یہ لوری جو ہے فلم زندگی کے لیے ریکارڈگی کی تھی انیس سو چالیس میں اور میوزک ڈائریکٹر تھے پنکھج ملک اور شائری کے دار شرما نے کی تھی انیس سو چالیس کے بعد ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں یہ لوری ری ڈو کی گئی ہے اور آپ یہ سمجھئے کہ ان اسی سالوں میں چار سے پانچ جنریشنز کے بعد یہ لوری اور میوزک آئٹم جو ہے ری ڈو کیا گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ری ڈو کرنے کا مطلب اور فلسفہ بھی یہی ہے کہ ایک پرانی جو گمشدہ اور کہیں کھوئی ہوئی میوزک آئٹم ہو اسے آپ ری ڈو کریں اور اسے لوگوں کو سنائیں تو یہ ایک کریڈٹ کی بات ہے سیگل صاحب کا کریڈٹ جو ہے وہ کبھی بھی مائنس نہیں ہو سکتا کہ کئیل سیگل صاحب کا جو گانے کا انداز تھا یہاں انہوں نے جو گایا اس میں امپروومنٹ تو بہت کی جو بعد میں آنے والے لوگ تھے جیسے محمد رفی جیسے ملکہ ترنم نور جہاں اور لطا منگیشکر آشا بھوسلے اور دوسرے لوگ منہ ڈے اور یہاں اگر ہم دیکھیں کہ احمد رشتی منیر حسین صاحب اور کوسر پروین دوسرے جو ہمارے سنگرز ہیں انہوں نے اس میں بہت امپروومنٹ کی لیکن جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا تو ان کا کریڈٹ کبھی بھی مائنس نہیں ہوتا اور اسی طرح رائٹ برادرز نے جو جہاز انونٹ کیا تھا یا ڈیزائن کیا تھا وہ تھوڑی اڑان بھر کے تو شاید درختوں میں پس جاتا تھا بہرحال وہ دنیا میں جو پروازے بعد میں اڑیں اور اب کمرشل فلائٹس میں ہزاروں لوگ سنگڑوں لوگ جو ہے وہ ٹریول لاکھوں لوگ کر رہے ہوتے ہیں روزانہ اس کی شروعات جو ہے بہرحال رائٹ برادرز کے اسی جہاز سے شروع ہوتی ہے جو انہوں نے انونٹ کیا تھا ڈیزائن کیا تھا اسی طرح کیل سیگل نے جو گانا گایا اس میں امپروومنٹ بہت کی محمد رفی صاحب نے اسے دوام بکشا ملکہ ترنم نور جہاں نے اسے عروج تک پنچایا لطا منگیشکر آشا بھوسلے اور دوسرے سنگر لیکن بہرحال کیل سیگل صاحب اس خطے میں اس سپلے بیک موسیقی کے جو انونٹر ہیں اور جدہ امجد ہیں وہ کیل سیگل ہی ہیں ہنی فلموں میں لوریاں باقاعدہ فلم کا حصہ ہوتی تھی میں آپ کے ساتھ چند جو سب کانٹیننٹ میں ہندوستان اور پاکستان میں جو لوریاں ملی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک لاجونتی فلم تھی اور اس میں چندہ رے چندہ ایک بہت مشہور لوری جو آشا بھوسلے سے گوائی تھی اور نرگس پہ یہ پکچرائز ہوئی تھی اور اس کے موسیقار تھے ایس ڈی برمن عموماً عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ آشا بھوسلے شاید لوری کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی لیکن اگر آپ یہ لوری سنیں تو آپ یقیناً کہیں گے کہ ایس ڈی برمن صاحب کا فیصلہ آشا بھوسلے سے لوری گوانے کا بلکل صحیح تھا دارے چندارے چھوک پہ رہنا اسی طرح ایس ڈی برمن نے ایک اور فیلم کے لیے لوری بنائی تھی جو جس کی استائی تھی آجا تو نیندیا آجا یہ شرمیلہ ٹگور پہ پکچرائی تھی یہ فلم دو بی کا زمین کے لیے سلیل چوجی صاحب نے بھی ایک لوری بنائی جو لطا منگشکر نے گئے تھی اور جس کی استائی تھی آجا تو نیندیا آجا شنکر جے کشن نے ایک بہت ہی سریلی لوری لطا اور محمد رفی سے گوائی اور اس کے شاعر شلندر تھے فلم تھی بیٹی بیٹے اور اس کی استائی تھی آج کل میں ہمارے پاکستانی فلموں میں بھی لوریاں بنتی رہیں اور خاجہ خرشید انور نے لوریاں بنائی ماسٹر انہیسا نے لوریاں بنائی ابا چشتی نے ایک لوری بنائی تھی جسے قتیل شفائی سامنے لکھا تھا اور کوسر پروین سے یہ گوائی تھی اور اس تائی اس کی بہت خوبصورت تھی کہ آراج دلارے او میری اکھیوں کے تارے میں تو واری واری جاؤں یہ اپنے وقت کی بہت ہی مشہور لوری تھی اور اس دور میں اکثر مائیں یہی لوری سنا کے اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی دوستو اس ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل میر ٹاکیز کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ یہ آپ کی پسندیدگی سے محترم اور مقبول ہو جائے خدا حافظ